اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک شخص تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اس کو لوگوں نے کلمے کی تلقین کی کہ بھئی کلمہ پڑھو جس شخص کا آخری کلام کلمہ ہوگا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا تو اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو دیکھئے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حمام کی در ہے حمام کی در ہے یعنی غسل خانہ کی در ہے پہلے کے زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے محلوں کے اندر اس میں محلے والے نہاتے تھے دھوتے تھے آج کل کی طرح ہر ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا اس کے اندر پانی کا انتظام ہر چیز کا اس کے اندر مکمل انتظام ہوتا تھا تو جب اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ یہ کہنے لگا کہ حمام کی در ہے اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے دروازے پر ایک عورت گزری ادھر سے اس عورت نے معلوم کیا کہ حمام کدھر ہے تو اس آدمی نے اپنے گھر کے بارے ہیں بتا جئے کہ یہی حمام ہے اس کی نیت خراب تھی اس نے کہا کہ یہی حمام ہے اب وہ عورت اندر داخل ہو گئی اب جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس آدمی نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا اس عورت نے بھاب لیا کہ بھئی اس آدمی کی نیت خراب ہے تو اس عورت نے کہا کہ بھئی اگر خشبو ہو اور ساتھ میں شراب بھی ہو تو مزہ آ جائے گا وہ آدمی سمجھنے لگا کہ یہ عورت بھی تیار ہے اس آدمی نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے میں بھی جاتا ہوں بازار سے شراب بھی لے کر آتا ہوں خوشبو پرفیوم بھی لے کر آتا ہوں اب وہ باہر نکلا اور جلدی جلدی میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا اب جب وہ بازار گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی رفو چکر ہو گئی اب جب وہ گھر میں آیا چونکہ اس کے دل میں ایک غیر محرم کی محبت گھر کر چکی تھی اب جب واپس آیا دیکھا کہ مہاں پر وہ عورت نہیں ہے تو اب اس کو بڑا رنج ہوا اس کے دل کے اندر اس عورت کی محبت اتنی گھر کر گئی کہ ہر وقت اسی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اشعار پڑھا کرتا تھا اس کی محبت میں اب جب مرنے کا وقت قریب آیا تو کلمے کے بجائے اس کے دل و دماغ پر وہی عورت سوار تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا حمام کی دل ہے حمام کی دل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے وقت اس بدنظری کی وجہ سے اور غیر محرم عورت کی محبت میں اتلا ہونے کی وجہ سے مرنے کے وقت قلمے کی دولت بھی چھینی